ویڈیو دیکھنے والے تمام حضرات کو میرا السلام علیکم اور یالی مدد آج اس ویڈیو میں میں علامہ صاحب کے تمام فینس جو اس ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے مخاطب ہوں اور اس ویڈیو کا ٹائٹل دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس ویڈیو میں ہم کیا بات کرنے والے ہیں ہمارا موضوع کیا ہے یعنی کسی بھی ذاکر کسی بھی خطیب کے حصے میں اس دنیا سے جانے کے بعد یہ لحمات کی موقع نہیں آئے کہ اس کے جانے کے بعد مومنین پورے سال اپنے ذاکر کا دامن نہ چھوڑیں اور انہی کی مجالس کو ویڈیو میں دیکھ کر اور یہی مناظر آپ کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہدت کی مجالس میں دیکھنے کو آئے یہی مناظر آپ نے مولا علی کی مجالس میں دیکھے کہ مومنین اسی تعداد میں جمع ہوئے اور اسی رونک کے ساتھ اسی تہذیب کے ساتھ علامہ صاحب کی مجالس کو سمات فرمایا اور ویڈیو کے آگے اسی طرح بیٹھے جیسے ذاکرین کے آگے بیٹھتے ہیں اور علامہ صاحب کے سامنے خصوصاً پیش ہوتے تھے اور جس رونک کے ساتھ داد کے ساتھ اور جس مولا کی عقیدت کے ساتھ مومنین نے مجالس سنی وہ آپ ویڈیوز میں تصویر میں دیکھ سکتے ہیں مومنین نے وہ تصویر فیس بک پہ اور دیگر پلیٹ فارم پہ اپلوڈ کی یہ تاریخ شیعت قصر سے بڑا عجوبہ اور واقعہ رونما ہوا کہ مومنین نے اپنے ذاکر کو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی محسوس کیا اور چانے والوں نے امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اس ذاکر کو بھی خراج عقیدت پیش کیا جس کے ساتھ ہر سال وہ امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے تھے امام حسین کے اصحاب و انصار پہ گریا کرتے امام حسین کے اہلِ بیت پر گریا کرتے اس سال بھی مومنین نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ذاکر کو اپنے ساتھ رکھیں گے اور ان کی آواز ان کا ماتم کرانے کا انداز ان کا زیارات برامت کرانے کا انداز جو سب شاہد ہیں جس انداز کے اور سب گواہ ہیں کہ کس طرح لامہ صاحب مجالس کو اختتام کرتے اور مسائب کے بعد لامہ صاحب مومنین سے ماتم کراتے اور نوجوانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ماتم کرتے ان کو اپریشیٹ کرتے اور ہر روز یاد دہانی دلاتے کہ آج اس شہید کا ماتم ہے آج اس جوان کا ماتم ہے اور مجھے تم لوگوں کا یہ جذبہ چاہیے مجھے تم لوگوں کیا وہ جوش چاہیے جو جو جوان وہ ہستی ڈیزرف کرتی ہے اور اسی طرح مومنین علامہ صاحب کی بات کو مانتے اور یہ عجوبہ یہ حیرت انگیز چیز آپ کو ویڈیو میں بھی دیکھنے کو نظر میں آئی کہ جب علامہ صاحب کی ویڈیوز چلائی گئیں تو نوجوان اسی طرح جس مجلس میں علامہ صاحب نے ماتم کا کہا کہ آج پانچ مہورہ میں آج چھ مہورہ میں آج سات مہورہ میں اور آج نوجوان آگے آکے ماتم کریں گے پرسہ پیش کریں گے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نوجوان جو اب اتنے عرصے بعد یعنی وہ عشرہ دوہزار چودہ کا جو اس وقت نشر ہو رہا تھا ویڈیو پہ اس عشرے میں ہی نوجوان وہ بات سن گیا علامہ صاحب کی اطاعت میں اور اپنی مولا سے محبت کے اظہار میں اسی طرح موجود ہوئے اور اسی طرح آگے آئے اور ماتم برپا کیا تو یہ ایک بہت بڑا عقیدت کا منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پورا سال ہی یہی ہوا جو مومنین سال بھر عزداری سے کنیکٹ رہے اور ہر پروگرام میں ہر مجالس میں شریک ہوتے رہے وہ اس بات کی قواہی دیں گے کہ پورے سال یہی ہوا کہ بی بی سیدہ کی مجالس میں بھی علامہ صاحب کی ویڈیو نشر کی گئی اور مومنین نے آکے سماد فرمائی اسی طرح مولا علی کی شہادت کے دنوں میں بھی علامہ صاحب کی ویڈیوز لگائی گئی اور مومنین نے آکے سنی اور پھر ساتھ کے ساتھ یہ مجالس اور عزداری کے کام کے ساتھ جو ارتضاء صاحب نے کام کیا اور ان کی خادم عزا کی ٹیم نے کہ علامہ صاحب کی کتاب مولا علی کی سبان حیات پہ جو منظر عام پر آئی یعنی جس طرح ہر سار علامہ صاحب محرم کی تیاری کرتے تھے علامہ ڈاکٹر سید زمین رکھتے ہیں کوئی حال اللہ مقامہ ہو تو اسی طرح تیاری کی گئی اور پھر عزداری میں جو ان کا ایک بہت بڑا حصہ شامل تھا عزداری کے جو طور طریقے انہوں نے سکھا ہے لڑکوں کو بچوں کو اور کئی جنریشنز کو کہ جس میں قائم رضا صاحب کا نام سارے فیرست ہے کہ علامہ صاحب کے جانے کے بعد بھی انہوں نے عزداری کو اسی رونک کے ساتھ اسی زور و شور کے ساتھ قائم رکھا اور ان کے ساتھ جو ہمارے تمام دیگر اہباب جس میں جون صاحب بریر بابی شیلو اور تمامی حضرات علی زامن اور قائم بھائی کے فرزند شیلو اور علی تو جس طرح یہ نوجوان لڑکے اور ہمارے دوست اہباب آگے آگے رہے پیش پیش رہے ہر کام میں کہ ایک لمحے کو انہوں نے محسوس نہیں ہونے دیا کہ علامہ نہیں ہیں حالانکہ دیگر نوجوان مجلس کے بعد یہی بات کرتے اور سب روتے اس بات پہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کہ وہ لمحات اور ان پرانے لمحات کو یاد کرتے کہ جب علامہ صاحب ہوتے تھے تو اس سال یہ ہوا اس سال وہ ہوا کیونکہ آپ جس جوان سے بھی بات کریں گے جس بھی مرکز علوم اسلامیہ کے کارکن سے بات کریں گے تو اس کے پاس ایک لمبی تاریخ موجود ہے اس کے پاس واقعات اس کے تاثرات سن کے آپ کو حیرت ہوگی کہ کس طرح علامہ صاحب کا ایک ایک فرد سے ایک رابطہ تھا اور ایک تعلق تھا اور سب کے پاس ان سے متعلق دیگر یادگاریں موجود ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اشرے کا آغاز علامہ ذلی سکلین کی مجالس سے ہوا اور علامہ ذلی سکلین کو میں خوب داد اور تحسین پیش کروں گا مجلس میں بھی میں نے پیش کی لیکن اس ویڈیو میں ضرور پیش کروں گا کیونکہ جس طور سے اور جس شان سے انہوں نے مولا کے فضائل بیان کیے اور اس اشرے کا سٹینڈرڈ منٹین رکھا وہ تمامی مومنین جو ان مجالس میں شریک ہوئے وہ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ علامہ ذلی سکلین نے مستقل چار روز جو تقاریر کی جو فضائل اور مسائب میں معصومین پڑھے اور جس پہ گریہ اور داد تحسین کی بلندی تھی وہ آپ تمامی حضرات جو جو اس مجالس میں موجود تھے انہوں نے دیکھی اور علامہ ذلی سکلین نے نہائی تھی خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیئے اور اپنے استاد کی غیر موجودگی میں مجمع کو اسی طرح مولا کے فضائل سنا کے خوش نوت کیا اور محمد والے محمد کی تائد حاصل کی تو یہ ان کے لئے بہت ہی بڑی عزاس کی بات تھی اور انہوں نے بہت ہی خوبی کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو انجام دیا اور ان کے انداز میں جو اس بار تبدیلی تھی کیونکہ علامہ صاحب کا ممبر چاردہ معصومین کی بارگاہ تو اس میں جو تبدیلی تھی اور ایک جو چینج ان کی خطابت میں ہمیں دیکھنے کو ملا جس کو تمامی مومنین نے محسوس کیا اور بیان کیا ایک دوسرے سے کہ علامہ ذلی سکلین کی خطابت کا جو رنگ ہے ان چار مجالس میں وہ بلکل مختلف بلکل ہی منفرد تھا جو ان کی دیگر مجالس ہیں اور ماضی کی خطابت ہے اس سے بلکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھا جس کو مومنین نے بہت پسند کیا بہت سارہا اور بعد تک مومنین تعریف کرتے رہے کہ علامہ ذلی سکلین نے کتنے اچھے سے اور کتنے خوش اسلوب طریقے سے اس اشرے کو پڑھا اور علامہ صاحب کی غیر موجودگی میں ہمیں وہی فضائل اور وہی ولای علی کا ایک نشاہ ایک سرور دیا کہ جس کے سب طلبگار ہیں اور جس کی وجہ سے مومنین بارگاہ میں آتے ہیں اور مولا کے فضائل سنتے ہیں اور ان اشروں میں تمامی مومنین جو آتے رہے علامہ صاحب کی حیات میں وہ گواہ ہیں بلکہ علامہ صاحب کا مقصد اس مجمع سے خطاب کرنے کا صرف اور صرف یہ ہوا ہمیشہ کہ بڑے سے بڑے مجمع جب جمع ہوئے تو علامہ صاحب نے اپنا موضوع بدل کی غدیر کر دیا اور ہمیشہ غدیر سنائی ان مجالس میں اور ہر سال نئے نئے رخص سے نئے نئے طریقے سے مومنین کو غدیر سنائی سمجھائی ولایت کی گفتگو سمجھائی اور یہ جو اشرہ نشر ہوا یہ آج سے آٹھ سال پرانا اشرہ تھا چودہ سو پیتیس ہجری کا اشرہ تھا حضرت علی اور عشق الہی اور عجیب اشرہ ہے کہ جب اس کی پہلی مجلس شروع ہوئی تو جو جو مجلس میں موجود تھے یعنی پانچ محرم کی مجلس وہ اس بات کی گوائی دیں گے کہ پہلی مجلس میں جو علامہ نے جملہ کہا وہ یہ تھا کہ تم لوگ روتے نہیں ہو اللہ نے کہا کہ یہ انسان روتا نہیں ہے تو ہم اس سے اس کی چیز کو چھینیں گے تاکہ یہ روئے اور عشق میں تڑپے اور پھر علامہ صاحب نے کہا کہ یہ عشقی تو ہے کہ تم لوگ بیٹھے ہوئے اس تعداد میں اور اتنے حسین چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں تو یہ اتفاق نہیں یہ موجزات خطابت ہے اور اسی کے ساتھ میں تین ان کی خطابت کے ایسے موجزات پیش کروں گا جس کو سن کے آپ حیران ہوں گے کہ جب مجالس شروع ہوئیں یعنی چھے محرم کی مجلس میں تو جیسا کہ سب کو پتا ہے اس سال کہ محرم کے دس دنوں میں ایک پڑوسی ملک میں ایک واقعہ ہوا اور ایک حکومت جو ہے وہ تبدیل ہوئی تو علامہ صاحب نے اسی واقعہ اور اسی جماعت کا ذکر کیا اپنی تقریر میں اور سیم ٹھیک اگزیکٹ اسی دن جس دن یہ واقعہ رنموہ ہوا جس دن یہ خبریں عام ہوئی تو یہ ایک حیرت ہے یہ ایک موجزہ ہے خطابت کا اس کے ساتھ فارق ستار صاحب وہ مجلس کے دوران تشریف لائے جب آٹھ محرم کو علامہ صاحب کی مجلس اسکرین پر نشر ہو رہی دی تو حیرت اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جیسی وہ آکے بیٹھے اسی وقت ویڈیو میں یعنی وہ اشرہ آٹھ سال پرانا ہے اب آپ سوچئے اور اسی وقت علامہ صاحب نے شیعہ سنی کی جو محبت کا پیغام وہ ہر سال اپنی مجالس میں شیعہ سنی اتحاد کا جو پیغام دیتے تھے علامہ صاحب نے وہ پیغام دینا شروع کر دیا اور جتنی دیر وہ بیٹھے رہے علامہ اسی پیغام کو دیتے چلے اور قائد عظم کے متعلق افتگو اور شیعہ سنی کا اتحاد اور اسی پر بات کرتے رہے اور جیسی وہ اٹھے اور اس کے بعد علامہ صاحب کا موضوع آٹومیٹکلی چینج ہو گیا تو یہ آٹومیٹک نہیں یہ میں کہتا ہوں یہ خطابت کے موجزات ہیں جو آپ کو صرف خالصتاً علامہ صاحب کی مجالس میں سننے کو ملیں گے اور پھر اسی شان سے نو محرم اور شبِ آشور اور اتفاق کی بات شبِ آشور کو علامہ صاحب نے آدابِ شبِ آشور بیان فرمائے جو وہ ہر سال اپنی نو محرم کی مجلس میں بیان کرتے اور پھر نو محرم کو انہوں نے مجلس اس پہ اختتام کی کہ ماتم کرو اور مومنین پھر اسی طرح کھڑے ہوئے اور اسی پر جوش انداز میں ماتم ہوا اور زیارتوں کی برامدگی جس طرح علامہ صاحب کی زندگی میں قائم رضا اور ان کے ساتھ نوجوان مل کے زیارت کو سجاتے تھے اور خصوصاً نرتضی صاحب جو زیارت برامد کرتے تھے انہی دس دنوں میں علامہ صاحب کے پروگرام میں ان کی مجلس کے بعد وہ اسی طرح برامد ہوئی اسی شان سے مولا عباس کا تعبود مولا علی اکبر کا تعبود تو آپ کو ازاداری کی وہی شان دیکھنے کو ملی صرف و صرف کمی یہ تھی کہ ہمارا ذا کے ہمائے ساتھ موجود نہیں تھا اور اس کی تکلیف سب ہی کو محسوس ہو رہی تھی اور گریہ ہی گریہ تھا جب پہلی ویڈیو چلی ہے تو سب رونے لگے آواز سن کے لیکن ایک عجیب و غریب منظر تھا اور میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ مومنین کا ازاداروں کا خلوص کہاں تک پہنچ گیا ہے کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے اللہ وہ بھی غیب میں جن آل محمد کا ذکر ہو رہا ہے وہ بھی غیب میں جو ذکر کرتا تھا ذاکر وہ بھی غیب میں صرف مومنین بیٹھے ہیں تو یہ دیکھنے کا منظر ہے یہ دیکھنے والے علمہات تھے کہ کس طرح خلوص سے امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے اور شام غریبہ پہ بھی اسی طرح علامہ صاحب کی شام غریبہ پیش کی گئی مومنین نے ماتم کیا زنجیر و قمہ کا ماتم ہوا اور اسی طرح سب جمع ہوئے اور بالکل محسوس نہیں ہوا تا کہ ذاکر ہمائے درمیان نہیں ہیں اور اسی طرح آشور اور شام غریبہ تک علامہ صاحب کے اشرے کا سلسلہ چلتا رہا اور مومنین اسی تعداد میں شریک ہوتے رہے رات کے ڈیڑھ بجے اور یہ ایک چیلنج ہے یہ ایک ایسا عجیب واقعہ ہے کہ رات کے ڈیڑھ بجے آپ کسی کی بھی ویڈیو لگائیں اور اگر بلائیں تو بہت ہی مشکل ہے کہ تاریخ شیعت میں بھی ہمیں ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا اور آج بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ رات کے دو بجے کسی کی ویڈیو دیکھنے کے لیے لوگ اپنے گھر سے آ جائیں لیکن ایسا ہوا لوگ آئے لوگوں نے شرکت کی اور مظلوم کربلا کا پرسہ دینے کے ساتھ ساتھ اپنے ذاکر کو خراج عقیدت پیش کیا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت بڑا عجر ہے جو مولا کی بارگاہ سے انہیں کے بعد بھی انہیں کی زبان سے مومنین اور عزدار ذکر اہل بیت ذکر مولا سننا چاہتے ہیں اور یہی شان آپ کو ان کے جنازے میں دیکھنے کو ملی جو جو لوگ جنازے میں موجود تھے کہ تاریخ میں ایسا کوئی جنازہ نہیں آیا کہ جس جنازے کی برامدگی میں حیدر حیدر ہو لیکن جو ہی علامہ صاحب کا جنازہ باہر نکلا ہے غسل خانے سے ویسے ہی مومنین نے حیدر حیدر کی صدہ بلند کی علی علی کی صدہ بلند ہوئی تو یہ سوائے ایک مولا کے ماننے والے اور مولا کے چاہنے والے کے علاوہ کسی کا جنازہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس طرح ان کی جنازے کی برامدگی میں حیدر حیدر ہوا اور علی علی ہوا اور حسین حسین ہوا یہی ان کے جانے کی اور ان کی اس دنیا میں جو انہوں نے خدمات انجام دی اس کی پہچان تھی اس کی دلیل تھی تو بہرحال بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ ان کے چاہنے والوں نے ان کے فینس نے پورے سال ان کی برسی کیا کہوں میں اسے پورے سال ہی ان کی برسی ہوتی رہی اور پورے سال ہی مومنین ان کو سنتے رہے اور چاہنے والوں نے اب تک یہ ثبوت دیا کہ ہم انہیں اب تک سننا چاہتے ہیں ابھی تک ان کی آواز ہمارے کان میں موجود ہے اور ہم مستقل وہی آواز سننا چاہتے ہیں کیونکہ وہ آواز ایسی ہے کہ جب وہ پڑھتے ہیں ان کا انداز ان کا پیش کرنے کا انداز اور پہچان یہی کہ جو وہ رائچ کر گئے تمام ذاکرین تمام ممبر پہ وہی پڑھا جا رہا ہے آپ جس بھی عشرے میں چلے جائیں آپ انگلیش میں مجالس پڑھنے والے خطیبوں کو لے لیں سب وہی پڑھنے جو علامہ صاحب نے رائچ کر دیا اور علامہ صاحب نے اپنے مقصد کو رائچ صرف زبانی نہیں کیا آپ نے لکھ کر کیا آپ نے اپنے عشرے چھاپے کہ بتایا کہ پڑھنا کیا ہے اور علامہ صاحب اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے کہ اب پوری دنیا میں آپ جہاں بھی جاتے اور جہاں بھی ذکر حسین دیکھتے اور علامہ صاحب کی کتاب ساتھ لے کے جاتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ تمام ذاکرین تمام پڑھنے والے وہی نکتے وہی پوائنٹ اسی انداز سے وہی حیدر حیدر وہی نارے وہی شان و شوقت جو علامہ صاحب رائچ کر گئے اسی کو فالو کیا جا رہا ہے تو اسی کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے اور ہم دیگر ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے اور جو ہماری سیریز ہیں اس کو بھی مکمل کریں گے کیونکہ میٹر بہت ہے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اور وقت کی وجہ سے مجھے جب جب موقع ملتا ہے تو میں آپ کے سامنے ویڈیو کی صورت میں پیش ہوتا ہوں تو اسی طرح ویڈیوز کو دیکھتے رہیے کوئی بات کہنی ہے تو ضرور کمنٹ میں مینشن کیجئے گا تھنکس فور واشنگ